موسیقی موسیقی 2 ٹی سپون ہم نے بھرکے چینی ڈالی ہے اور ہاف ٹی سپون بیکنگ پورڈر ڈالیں گے میٹھا سوڈا کھانے والا جو سوڈا ہوتا ہے وہ ہی ڈالیں آپ اور یہ ملٹ کیا ہوا گھی ہم نے ایک کپ کے قریب لیا تھا تقریبا اور اس کو ہم اس طرح سے ملائیں گے اور مسلسل اس کو ہتیلی دیتے رہیں گے سارے لمس اور اس میں چوبی کا آٹھیں وغیرہ پڑ جاتی ہیں وہ ذراسی بھی نہیں ہونی چاہیے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اس طرح ہتیلی دیتے ہوئے یہ دیکھیں ہم کس طرح سے ہتیلی دے رہے ہیں تو اس طرح ہتیلی دیتے ہوئے اس کو مکس کریں گے اس طرح سارے انجیرنس میں مکس ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں موئن اتنا ہونا چاہیے کہ اس طرح موٹھی بن جائے آٹے کی تو ہمارا موئن بلکل ٹھیک ہے تو اب تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نورمل پانی ڈالیں گے اور تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو اس طرح گونتے جائیں گے آٹے کو نرم نہیں رکھنا ہے اس کو سبت ہی رکھنا ہے تو یہ دیکھیں بس اس طرح ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گون لیں گے یہ دو سے تین منٹ ہو چکے ہمیں گونتے ہوئے تو اب یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں آ گیا ہمارا آٹا اب اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لئے اسی طرح چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح کا آٹا ہے ہمارا آٹا نرم نہیں ہے تھوڑا سبت ہے سبت کی ہی باتیاں اچھی بنتی ہیں برک پسپی اور زبادرز بنتی ہیں اس کو ہم ڈھک کر آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے جب تک ہم ڈال کا پروسس کریں گے تو ڈال کے لئے ہم نے لیے ہی یہ والے چمچ جو ہمارے گھر میں ہم یوز کرتے ہیں تو آپ کے لئے آسانی کے لئے ہم یہی چمچ استعمال کر رہے ہیں اس سے تین ٹیبل سپون ہم نے بھر کے گھیلیا ہے اور ایک چھوٹی پیاز بھی ہے اس کو ہم فرائے کر لیں گے اور اس میں ہم دو ٹیبل سپون جو ہم کھانے والی چمچ ہوتی ہے اسی سے ہم ادرک لسن کا پیس ڈالیں گے اب ایک تی سپون ہلدی اور یہ ڈیر ٹیبل سپون کے قریب ہم نے لال مچ پیسی ہو ڈالی ہے نمک ہز بھی ضرورت ڈال کر اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم مسالے کو بھون لیں گے زب تک ہمارا مسالہ پکتا ہے ہم نے دھلا پاино پیکے دھولی ہے دھول کے درو کو بھول کر پانے پھیک دیا ہے ایک پاہ ہم نے دھول لی ہمیں دھول ڈال کے بھی پھول کریں دال پھر پھر رکھا ہے اپلا ہے مسالہ بھون رہا ہے دال پھر رکھا ہے اس میں دال پھر رکھا ہے ہم اس میں دال پھر رکھا ہے دل دیئے ایک سے دو گلاس پانی ڈال کر پکنے دیتے ہیں اب اس میں بوائل آ چکا ہے تو ہم دھینی آج کر کے اس کو ڈھککا ڈھککے رکھ دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا آٹا تو ہمارا آٹے کو ہم دوبارہ سے مکس کریں گے اور دوبارہ گون دیں گے کیونکہ ہمارے سارے دیرنز اب اس میں مکس ہو جائیں گے تو اب یہ ہمارا آٹا بہت زبردست ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور اس طرح تیلی سے دبا دبا کر آپ اس کے پیڑے بنا لیں گے اس طرح کے پیڑے بنانے ہیں آپ یہ دیکھیں ہم نے کیسے بنائے ہیں بس اسی طرح آپ کو پیڑے بنا لینے ہیں ایک ایک کر کے ہم سارے پیڑے اسی طرح بنا لیں گے آٹا ہمارا نرم نہیں ہونا چاہیے نرم ہوگا تو ہماری بارٹیاں اندر سے تھوڑی کچھی رہ جاتی ہیں اس لئے تھوڑا آٹا کو سکتی رکھیں گا یہ دیکھیں ہم نے سارے بنا کے رکھ لیے اب ایک طواہ اور جانی لی ہے اس پہ ہم بارٹیوں کو اس طرح سے سارے رکھتے جائیں گے ایک ایک کر کے ہم سارے بارٹیوں کو رکھ لیں گے اس طرح سے سیٹنگ سے ہم نے اس میں بارٹیوں کو سیٹ کر دیا ہے تو یہ ہمارے بارٹیاں اب سیٹ ہو چکی ہیں اس ٹائم پہ ہماری لائٹس آف ہو گئی تھی تو اس لئے ہم سہن میں لے کے آئے ہیں اپنے انگیٹی کو تو اب یہاں پہ ہم آپ کو ہو پروسس سکھانا بھوں گئے تو ہم بس تھوڑے تھوڑے دیر میں اس کو الٹ پرٹ کرتے رہیں گے ہر طرف سے اس کو اس طرح سے سیکھیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے پھولنے لگ گئی ہیں پانس سے دس منٹ اسی طرح ہم نے دھیمی دھیمی آج پہ اس کو چھوڑ دیا تھا تو یہ دیکھیں کتنے دب دب پھولی پھولی سے ہونے لگ گئی ہیں اور پھٹنے بھی لگ گئی ہیں تو آدھے گھنٹے تک ہم نے اس کو اسی طرح الٹ پرٹ کرتے ہوئے سیکھا ہے تو آپ ہر طرف سے کنارے دیکھتے رہا کریں اور سب طرف سے اچھی سیکھنی ہے ان کو یہ دیکھیں ہمارے کتنے زبادر سے سیکھنے لگ گئے ہیں یہ دیکھیں ہماری سیکھ گئی ہے ہمارے بیچ میں آج اچھی لگ رہی تھی تو اسی بیچ میں سے ہماری سیکھ چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح کہ ہم نے ساری سیکھ لینی ہے تو یہ ہمارے اب سیکھنے والی ہے بس یہ دیکھیں کتنے زبادر سے پھٹنے لگ گئی اور اچھی سیکھ رہی ہے یہ بس اسی طرح الٹ پرٹ کرتے ہوئے دھیان سے ان کو سیکھتے رہنا ہے یہ دیکھیں اتنے زبادر سے ہمارے سہاری اب باٹیاں سیکھ چکی ہیں تو ایک پرات لیں گے اور کپڑے کے مدد سے ہم ان کو پکڑیں گے اور یہ اس طرح دباتے ہوئے ہمیں اس میں بیچ میں سراغ کر لیں گے ساری باٹیوں کو اسی طرح ہم دبا دبا کر بیچ میں سے سراغ کر لیں گے یہ دیکھیں ساری ہم اسی طرح کریں گے کپڑے سے پکڑیں گے گرم ہیں اسی وجہ سے ہم نے کپڑے سے پکڑی ہے اب ایک پتیلی میں ہم نے گھی گرم کر لیا ہے پہلے ہم نے تھوڑا سا ٹکڑا ڈال کے چیک کیا تھا کہ یہ اچھا گرم ہونا چاہئے تو یہ ہم اس میں اس طرح تل لیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے اور اسی طرح ہم ساری باٹیوں کو ایک ایک کر کے اس طرح تل کے ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنی زبادس اندر سے بھی پکی ہوئی زبادس لگ رہی ہے اب ہماری دال جب تک پکتی ہے تو ہم مرچیوں کو کٹ لیتے ہیں ہم مرچی کو فرائی کریں گے یہ اب دال کو دیکھتے ہیں دال ہمارے پک چکی ہے تو اس کو ہم اچھے سے میش کر لیں گے اور تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو بوائل آنے دیں گے یہ دیکھیں ہم نے تقریباً ایک کلاس کے قریب دوبارہ اس میں پانی شامل کر دیا ہے اور یہ پک رہی ہے اچھے سے اس میں بوائل آنے دیں گے پانچ منٹ تک اس کو بوائل آنے دیتے ہیں جب تک ہم اپنے مرچوں کی طرف چلتے ہیں تو ہم نے تیل گرم کر لیا ہے اب اس میں ہم نے مرچی شامل کر دی ہے اس کو فوراں ڈھگ دیا کریں کیونکہ آپ کے اوپر چیٹے بھی آ جاتے ہیں مرچیاں اڑتی ہیں تیل میں جانے کے بعد تو اس میں ہم تھوڑا سا نمک اور ایک ٹیبل سپون کے قریب زیرہ یہ ڈال دیا ہم نے اور اس کو تلتے رہیں گے اسی طرح دھیمی دھیمی آج پہ جب تک ہمارے دال میں بوائل آتا ہے یہ ہمارے مرچیاں ریڈی ہو چکی ہیں اور دال بھی تیار ہو چکی ہے یہ اصلی گھی کا ہم نے تڑکہ لگایا ہے اس سے شائن اور خوشبو بہت زبردست آتی ہے اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے اب دال میں ہم تڑکہ لگائیں گے اور یہ زیرے والے مرچوں کے ساتھ دال باتی ہمارے بن کے تیار ہو چکی ہے تو مزیدار سی ریسپی کے لیے آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں کہ یہ ریسپی آپ ہماری کیسی لگی ہے اور جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہو تو وہ سبکرائب کر لیں اور اگر ہماری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ